بہت اچھا ایک سلسلہ جاری کی ہے اس نے سلسلہ کی جاری کی ہے کہ ایک پروگرام رکھا اور پروگرام میں بچوں کو بلایا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر بٹھایا اور ان کو سمجھایا کہ بیٹا اگر کوئی بندہ آپ غیر ہے آپ کو کوئی جاننے والا نہیں ہے وہ آپ سے عیج میں بڑا ہے اور وہ آپ کے جسم کے کسی کون سے کون سے پارٹس ہے کہ اس کو اگر وہ ملنس کرتا ہے حرکت وہاں جو ہے وہ چھو لیتا ہے تو آپ نے فورا اپنے وائدین یا کسی کو بتانا ہے پورا ان کو سمجھایا لوگوں نے برا سمجھ لے کہ بات میں بات لوگوں کو سمجھ میں آگئی کہ یہ بچوں کو بتانا ضروری ہے تو یقین جانے کہ آپ کو حیران ہوں گے کہ اس کا باقاعدہ لوگ ایسے لوگ موجود ہیں یہاں زلیل قسم کے لوگ موجود ہیں احلاق میں وہ عمران نامی بتا ہے جس کو بعد میں پانسی میں کس قدر فاہشی عام ہو چکی ہے اور یہ ایک باقاعدہ ہے جس کے پیچھے بہت بڑی علاوی ہے جو اس قسم کی ویڈیوز بنا کر کرونوں عربوں میں فروغ کرتے ہیں چھوٹے بچے ہیں تو چھوٹے بچوں کو جتنے بیٹے ہوئے ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جسم پر صرف کیا ہے ہمارے والے دین کا اختیار ہے ہمارے بائی کا اختیار ہے اس کے علاوہ جو بھی رشتہ ہے وہ ہمارا غیر ہے وہ ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے وہ ہمیں اپنے ساتھ جانی ضروری ہے کہ بھائی یہ میرا ہاتھ خودشتہ سینٹر بیٹھتے ہیں خود جا کر بیٹھتے ہیں اور خود جا کر پک کرتے ہیں جس طرح سکول بیٹھتے ہیں پک کرتے ہیں اس طرح مدرسہ مسجد ہر جگہ آپ نے خود بیجنا ہے اور خود اس کو پک کر کے واپس لے کے آنا ہے آپ نے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا کسی قسم کی آپ نے جو ہے وہ نہیں کرنی چھوٹ نہیں دینی آپ نے آپ نے بچوں کو خود لے کر جائیں آپ کی بیچیاں بڑی ہیں تو جس گاڑی والی کے ساتھ آپ بیج رہے ہیں بہتر تو یہ خود دیکھیں لیکن اگر گاڑی والی کے ساتھ بیج رہے ہیں تو وہ بہت محتاط انداز سے ہی کرنا ہے وہ کہاں بیٹھ رہی ہے کس طرح جاری ہے آپ کون سی چیٹ پر بیٹھ رہی ہے بہت سارے لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں گاڑی چلانے والے میں سب پر کوئی احتوال نہیں کرتا لیکن ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں میں محتاط انداز سے چلیں تو یہ جو سارا حالات پیدا ہو رہے ہیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ فہاش اس قدر عام ہو چکی ہے کہ جتنے غلیظ انداز سے کریں گے اتنے ویڈیو پاپولر ہوتی ہے اور اس کی باقاعدہ بیگ راؤنڈ پر آپ ازاد کو علم ہوگا کہ لوگ بیٹے ایک لابی بیٹی ہوئی ہے جو اس قسم کے حق دلچہ کے غلط انداز سے ویڈیوز بنانا اس چیز کو اور لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا اور وہ ذہنوں میں اس طرح بٹھایا گیا کہ اس دور میں لوٹ علیہ السلام کے قوم کوئی اسی طرح گمرہ کیا گیا ذہنوں میں بٹھائی گئے کہ بھائی اس طرح بھی ہونے چاہیے یہ ہوگا تو اس چیز سے اپنے بچوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے اور ہمیں محتاط رہنے ضروری ہے